بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم جس گاڑی کے بارے میں بات کریں گے وہ پاکستان کی سب سے بیس سیلنگ گاڑی ہے اور اس کی ریسیل بھی سب سے اچھی ہوتی ہے اور اس گاڑی کے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس گاڑی کے آرنر سے بھی بات کریں گے اور ان سے اپینین لیں گے کہ انہوں نے یہ گاڑی کیوں خریدی کیونکہ پاکستان میں آج کل کافی کمپیٹیشن چل رہی ہے تو انہوں نے اس گاڑی کو کیوں چوز کیا اور اس کے ریجسٹریشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کی جو فیچرز ہیں اس کا بھی ہم ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ دیتے ہیں کرنڈی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کمپلیٹ ڈیٹا ہو جی ہاں تو ویورز آج ہم بات کرنے بارے ہیں ٹویٹا کورولا الٹس 1.6 ایک سپیشل ایڈیشن کی دوہزار بیس موڈل ہے یہ اسلام علیکم امران بھی کیسے ہیں والیکم السلام اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی آپ کی دعائیں جی اچھا امران بھئی اس گاڑی کے بارے میں ہلکا پول کا سٹارٹ میں آپ بتا دیں کہ آپ نے یہ گاڑی کیوں لی اور اس سے پہلے آپ کونسی گاڑی جو آپ نے لی تھی تو وہ آپ نے کتی چلا ہی اور اس کو چلا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑی جو ہے اچھی تھی اچھی نہیں تھی مزمیل بھائی میرے پاس تقریباً سیم ہی گاڑی تھی الٹس 1.6 لیکن وہ اس ٹائم پہ دوہزار سترہ فیس لیفٹ میں تھی اور وہ کوئی سپیشل ایڈیشن نہیں تھی تو سیم انجن یہی بھی ہے اور وہ تقریباً میں نے اپروکسیمیٹلی چار ساڑھے چار سال تقریباً چلائی ہے کوئی پینت سٹھ ہزار کلومیٹر اور وہ بیچ کے تو میں نے یہ اس گاڑی کی جو سپیشل ایڈیشن ہے ٹوہیٹا کی اس کی پھر بوکنگ کی اور پھر یہ گاڑی میں نے پرچیز کی اچھا امران بھائی اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں اس کے بارے میں بتائے جو دوہزار سترہ موڈل تھی اور یہ موڈل جو ہے اس دونے میں سیم ہی ہیڈ لائٹس ہیں نہیں یہ فرق ہے یہ بلکل گرینڈی والی ہیڈ لائٹس ہیں اس میں یہ ڈی آر ایلز بھی ہیں اور اس میں یہ ہیلو جنز لائٹس تھی یہ پروڈیکشن لائٹس ہیں آٹو پروڈیکشن لائٹس ہیں آٹو لیول اور ڈی آر ایلز اس میں تھی کہ نہیں اس میں ڈی آر ایلز نہیں تھی اس میں بس سادہ ہی اس میں ڈی آر ایلز کا کوئی وہ نہیں تھا اور باقی ہے کہ اس کا جو بمپر بھی ہے یہ بلکل لیٹس دوہزار بائس موڈل ہے اس کا بلکل سٹریٹ ہی تھا اس کی جو ابھی اس طرح یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں شاہر کٹس دیے گئے ہیں اور شاہر کٹس بھی دیے گئے ہیں اور نیچے جو ہے یہ سلور ٹرمز بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو فوگ لائٹس کیلئے دیے گئے ہیں ساتھ میں لیکن فوگ لائٹس میں نہیں ہے اس میں فوگ لائٹس نہیں ہے پہلے والے میں بھی نہیں تھے اور اس میں بھی نہیں ہے صرف جو فوگ لائٹس ہیں وہ آپ کو گرینڈے میں ملیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو یہ فرنٹ ہے یہ بلکل ابھی گلوسی پلاسٹک میں ہے مطلب وہ جو شائنی گلوسی پلاسٹک ہوتا ہے اس میں ابھی اس کا یہ فرنٹ آیا ہے صحیح 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 اس میں جو بمپر دیئے ہیں پہلے جو دوہزار سترہ موڈل تھی اس میں بلکل سمپل بمپر تھی اب اس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بوڈی کٹس ہیں لیکن یہ کمپنی فٹیڈ ہی آ رہی ہیں اس میں کوئی الٹریشن وغیرہ نہیں ہوئی جیسے یہ کمپنی سے ہے تو اس ہی میرے اس میں یہ یوکوہاما ٹائر لگا ہوا ہے جو کہ جیپنیز ہے اور سکسٹین انچ کا یہ ٹائر ہے یوکوہاما کا اور یہ اپنے ہی ریم میں اپنے ٹائر میں یہ کمپنی فٹیڈ ہے اس میں بھی کوئی چنجز نہیں ہوئے پرانے شیپ اس میں جو سترہ موڈل تھی اور جو ابھی ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے صرف اس میں ڈیفرنس اس کا ہے کہ اس پہ ایک بیجنگ دی گئی ہے اور باقی اس وہ سیمپل تھی ہے اس میں اب ایکس بھی ہے چونکہ ابھی دیا گیا ہے اس میں صرف ایکس ہے یہ اور یہ سپیشل ایڈیشن کی بیجنگ دی گئی ہے اس میں اچھا یہ صحیح اور اس کا بمپر بلکل ٹوٹیلی وائیڈ تھا اب یہ ٹو ٹون میں آرہا ہے ایک اس میں یہ باڈی کیٹس کے ساتھ یہ بمپر دے دیئے انہوں نے تاکہ اس کی لوگ فرنٹ اور بیک اس میں یہ باڈی کیٹس لگیا اچھا سر اس کا جو ٹرنک ہے یہ تین ڈائریکشن سے اوپن ہوتا ہے آپ اس کو اندر سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ریموٹ سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی ایک بٹن لگا ہوئے جسے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اس کا ٹرنک ٹرنک ٹوٹی ٹوٹی لیٹرز کا بھی ہے اور اس میں ایک سپیئر ویل ہے جو کہ یوکوہاما میں ہی آرہا ہے یوکوہاما ٹائرز یہ ہے اس کا انٹیریئر آپ کو اس کا جو فورٹ پینل ہے وہ بلکل فلیٹ ہے کوئی ہمپ نہیں ہے اس میں اور لیکس پیس میں بھی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ہیٹ سپیس میں بھی اس کا ایشو نہیں ہے تین وندے ہسانی سے اس میں آ سکتے ہیں سکون کے ساتھ اور بیچ انٹیریئر میں ہے اس میں پہلی بھی اسی طریقہ ہی تھا اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں یہ بھی بتا دیں گرینڈے اور اس میں کیا فرق ہے جو آپ بار بار کہہ رہو کہ گرینڈے میں یہ تھا لیکن اس میں بھی آرہا ہے گرینڈے کا یہ ہے وہ 1.8 انجن کے ساتھ اور یہ 1.6 انجن ہے باقی ہے کہ یہ جس کی جو چیسی ہے یہ گرینڈے کی ہے اس میں 1.6 انجن کو کیا ہوئے کچھ اس کی فیچرز ہیں جو اس گرینڈے کے تھے جس طرح اس کا انجن ہو گیا پیڈل شفٹر اس میں نہیں ہے اس میں ہیں اس میں نہیں اس میں نہیں تھے تو یہ کچھ فیچرز اس سے کم کر کے تو سپیشل ایڈیشن بنائی گئی پہلے جو 1.6 سادی تھی اس میں کیسے وہ اوپن ہوتا تھا اب اس کی کیلے سے انٹری ہے اور یہ آپ کی گاڑی اوپن ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو بند بھی کرنا چاہیں تو سنگل ٹچ کے ساتھ یہ گاڑی آپ کی کلوز ہو جاتی ہے اس کے جو ڈور ہے اس میں یہ تری ٹون میں ہے بلیک بیچ میں اور سلبر میں ڈور ڈرائیور ڈور جو ہے وہ آٹو ہے اور باقی اس میں لوک انلوک ہے کہ آپ ایک ہی اس سے تاکہ باقی بندے اس کو اوپن نہ کر سکیں اس کی جو سیٹ کی کوشننگ ہے یہ فیبرکس میں ہے اور بیچ کلر میں ہے یہ دوسرا یہ ہے کہ جو 2017 موڈل تھی اس میں آپ کی سے اس کو گاڑی کو سٹارٹ کرتے تھے لیکن یہاں پر ابھی ہم آپ کو یہ پوش ٹارٹ ہے جس کے سے آپ گاڑی کو ایک ہی کلک میں سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ چارنج کی ٹی ایف ٹی ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ فیچرز بتاتا ہے گاڑی کے بارے میں اس کی مائلیج کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہوتا ہے ٹو فوٹی اس کی میکسیمم سپیڈ ہے اور اس میں یہ ساتھ میں ارپی ایم بھی شو کر رہا ہے کول اینڈ ہوت گیج بھی ہے اس میں وہ آپ کو شو کر رہا ہے سٹیرنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور سٹیرنگ میں یہ آٹو کنٹرول دیے گئے ہیں ملٹی بیڈیا پلیئر کے لئے اس سے ہم آپ کے جو پلیئرز ہیں اس کے فیچر سارے کنٹرول ہوتے ہیں اور ادھر سے آپ کے جو ٹی ایف ٹی ڈسپلی ہے اس کے فیچرز آپ کو یہ بتاتا ہے اس کا جو سوچ پوڈ ہے وہ بھی ٹو ٹون میں ہے بیچ اور بلیک کا کمبینیشن ہے اور باقی اس میں یہ سٹیچنگ دی گئی ہے اس کے یہ ڈیش بورڈ میں اس کو خوبصورت لک بنانے کے لئے جو پہلے الٹس آتی تھی اس میں 1.6 میں یہ سٹیچنگ نہیں تھی یہ ابھی اس میں یہ نیو سٹیچنگ ہے اچھا یہ اس کا انفرٹینمنٹ سسٹم ہے جو کہ نائن انچ سکرین ہے اور یہ بہت فرینڈلی بھی ہے اور اس کا ٹچ بھی بہت زبردست ہے مطلب سنگل ٹچ سے آپ اپلیکیشنز اوپن کر سکتے ہیں باقی ہے کہ اس میں یہ آٹومیٹک کلائیمٹ کنٹرول بھی ہے یہ پہلے جو سمپل ون الٹس آتی تھی 1.6 میں اس میں یہ نہیں تھی یہاں پہ نوبز لگے ہوتے تھی اس میں کلائیمٹ کنٹرول نہیں تھی اس میں سمپل ایسی تھی اس میں آٹومیٹک کلائیمٹ کنٹرول بھی ہے صحیح ہے بارہ وولڈ کا چارجر ہے اور یہاں پر آپ یو ایز بی ساکٹ بھی دی گئی ہے اور یہ اس کا گئر ہے یہ فور سپیڈ اس کی ٹرانسمیشن ہے جو کہ فیفٹین نائنٹی ایٹ اس کی ٹوٹل ہے انجن پاور اور باقی اس میں ری ورس ہیں نیوٹرل ہے اور باقی یہ فور سپیڈ ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے اس کا جو گئر ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ اچھا یہ دو کپ ہولڈرز ہیں باقی اس میں یہ ایک سپیس ہے اس میں بھی آپ اپنا لگیج وغیرہ تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں میجر چینجز میں یہ ہے کہ جو پرانی آلٹس 1.60 اس میں یہاں پر کوئی لائٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ یہاں پر میرر بھی نہیں ہے اس میں یہ انہوں نے دیئے گئے ہیں گلاس ہولڈر ہے گلاس ہولڈر ہے اور یہ لائٹس ہیں اس کے لئے فرنٹ کے لئے اور یہاں پر بھی لائٹ اور سن ویزر میں بھی گلاس دیا گیا ہے باقی اس کا جو ڈیمنگ ہے جو آٹو نہیں ہے آپ اس کو منویلی اس کو کر سکتے ہیں اور باقی اس میں یہ ہے کہ سن روف دیا گیا ہے جو اس کا سب سے بہت اچھا فیچر ہے ون ٹچ کے ساتھ یہ ہے آپ اس کو اپن اور کلوز کر سکتے ہیں یہ سب سے بیس بات ہے کیونکہ پاکستانی لوگ زیادہ سن روف کو پسند کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے جو انہوں نے اس میں ساتھ بھی گیا ہے یہ ون ٹچ کے ساتھ اپن اور کلوز ہو سکتا ہے مطلب اس میں سچ نہیں بہت اچھی فنکشنلیٹی ہے اس کو بچے اکثر بڑے خوش ہوتے ہیں باقی ہے کہ پرانی جو آلٹس 1.6 اس میں یہ بیک سائٹ پہ وہ دو سپیر لائٹس نہیں تھی لیکن اب اس میں بھی یہ لائٹس کا اضافہ کیا ہے انہوں نے امران بھائی ابھی ہمیں خلاصہ بتائیں کہ آپ نے اس ٹائم وہ گاڑی جو بلی تھی تو وہ کیوں لی تھی آپ نے جیپنیس کوئی گاڑی کیوں لی اچھی کنڈیشن میں اور اس کو چلا کے آپ بتائیں کہ کیا فیل ہو آپ کو کوئی مینٹیننس کا تو کوئی ایشو نہیں ہوا اور اس کو بیچ کے آپ نے دوبارہ یہ گاڑی کیوں آپ نے دی کیونکہ آج کل مارکیٹ میں زیادہ کمپیٹیسن میں لوگ مختلف گاڑیاں آگئی ہیں چینیز کمپنی آگئی ہیں کورین آگئی ہیں ملیشہ کی کمپنیز آگئی ہیں یہاں پر تو آپ نے ان میں سے کوئی گاڑی کیوں چوز نہیں کی اور یہ آپ نے کیوں دی اچھا مزمل بھائی یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے پہلے جو میں نے 2017 ملی تھی وہ بھی 1.60 تھی لینے کا یہ تھا کہ جیپنیز گاڑیاں بھی ہیں اس کے بھی اچھے فیچرز ہیں لیکن یہ کل زیرو میٹر ہے اور اس میں کوئی شک والی بات ہوتی نہیں ہے مطلب آپ شروع بوکنگ کرتے ہیں اور آپ کو یہ گاڑی مل جاتی ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے جیپنیز گاڑی کا یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ہو وہ چلی بھی ہوتی ہے اور دوسرا ہی ہے کہ اس گاڑی کو میں نے اپروکسیمیٹلی 65,000 چلایا اور اس کو میں نے مینٹیننس اس کی کاسٹ یہ تھی کہ میں نے اس کی ٹیوننگ بھی نہیں کی اتنے دورانیوں ہیں کبھی میں نے اس کے پلک شاک شاف نہیں کی اور پھر بھی اس کے سپیڈ میں اس کی ٹرانسمیشن میں کوئی فرق نہیں آئے صرف اور صرف میں اس کے جو موبیل آئل بغیرہ ہے وہ ٹائم سے چینج کرتا تھا پھر جب کرولا نے اپنی کوئی جو ان کی جو گلوبل سیل ہے اس کی خوشی میں انہوں نے یہ گاڑی لانچ کی تو کیونکہ مجھے وہ گاڑی پہلے بھی پسند تھی مجھے کوئی شکایت نہیں تھی اس گاڑی سے تو اس کی وجہ سے پھر یہ سن روف کے کچھ فیچرز تھے آٹومیٹک کلائیمنٹ کنٹرول تھے پوش سٹارٹ تھا اس کے مطلب ایل ایڈی لائٹس تھے ڈی آر ایلز تھے تو اس چیزے کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے یہی فیصلہ کی کہ میں یہی گاڑی دوبارہ پر چیز کرتا ہوں کیونکہ میں پہلے بھی اس کے جو انجن پاور ہے نہ یہ انڈر پاور ہے اور اس کے جو فیول ایورج ہے وہ بھی بہت زبردست ہے تو میں ان چیزے سے بڑا سیٹسفائیڈ تھے تو میں نے واپس ہی یہی گاڑی دی آپ اگر موٹر وے سے جائیں اور آپ ایسی آن کر کے جائیں گرمیوں میں اور ونٹ بینٹی کی سپیڈ سے جائیں تو یہ ترٹین اینڈ ہاف فورٹین کلومیٹر کرتی ہے پر لیٹر میں اور اگر آپ لوکل ٹریول کرتے ہیں گرمیوں کے میں اگر بات کروں کیونکہ پیک گرمیاں ہوتی ہیں ایسی آن ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ آپ کو ساڑھے گیارہ بارہ کا ایورج آرام سے دے سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ٹیسٹڈ ہے کیونکہ میں نے پہلی بھی چلائی بھی اور یہ بھی ابھی لی ہے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ فیول ایورج امران بھئی یہ بھی بتائیں اس وقت وہ گاڑی آپ کو کتے میں کسٹری ہوئی وہ آپ نے کب خرید دوہزار سترہ میں اچھا وہ میں نے دوہزار سترہ میں خریدی تھی یہی آگست کی اس کی میں نے بوکنگ کروائی تھی آگست دوہزار سترہ میں اور وہ گاڑی مجھے پڑی تھی کوئی بائیس ساڑھے بائیس لاکھ کی پڑی تھی اور ابھی جب میں نے اس کو اکتوبر میں بک کیا اس گاڑی کو اکتوبر دوہزار کس میں اکتوبر دوہزار اکیس میں میں نے اس گاڑی کو بک کیا تو اس وقت اس کی انوائس تھی سینٹیس سامتنگ تھی لیکن بعد میں کچھ ایفی ڈی اور اس کی کوئی انوائس بڑھے تو یہ گاڑی پہنچ گئی ترٹی سیون ایٹی ون پہ ترٹی نائن ایٹی ون پہ ڈی اور ابھی آج کی ڈیٹ میں مطلب آج اپریل دو توزنٹ ونٹی ٹو ہے یہ اگر کوئی لینا چاہے تو انوائس پرائز اس کی فورٹی تری لیک نائن تاوزنڈ باقی اس میں آپ فری چارجز اور فائلر کیلئے ایکلاک روپیہ ٹیکس ہے تو وہ کچھ ملا کے تو فورٹی فائی ونٹ ٹک کیا آپ کو پڑ جاتی ہے ایس گاڑی کا بھی ریجسٹریشن کا میں نے بالکل پتا کیا ہے اسلامباد میں ایک بہت اچھی فسیلیٹی ہے جس کو کہتے ہیں دور سٹپ فیسیلیٹی اگر آپ دور سٹپ فیسیلیٹی لینا چاہیں صرف ان کی ٹو تاؤزنڈ فیس ہے اور یہ آپ کو نائنٹی تری تاؤزنڈ سمتنگ میں آپ کی یہ گاڑی ریجسٹر ہو جاتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ائر بیکس کا بھی بتا ہے یہ کتنے سارس بیکس اس میں ائر بیکس جو ہیں وہ دو ائر بیکس ہیں ایک ڈرائیور سائٹ پہ ہے اور ایک پیسینجر سائٹ پہ ہے اچھا یہ میں سمباتا ہوں کہ یہ ٹوڑی سی کم ہی ہے ہاں کم ہی ہے بلکل اگر آپ جمپ اتنی اس گاڑی سے کن کمپیر کریں تو اس میں اٹلیس چھے ایر بیکس تو ہوتے ہیں جی اس کے علاوہ جی سویفٹ گاڑی جو پاکستانی اس میں بھی چھے گاڑی ہے اس میں چھے ایر بیکس ہیں اس میں لیکن چلے بارحال کم سے کم دو دیا گیاں لیکن کم سے کم پاکستانی گاڑی میں ائر بیکس ہوں تو یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے اچھا یہ تو میں آپ کوالڈی بتا چکا ہوں سکسٹین ہنڈرڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ اس کا انجن ہے ڈیول وی بی ٹی آئی اور باقی یہ ہے کہ یہ بہت زبردست اور کوالڈی کا اس میں ہے مطبک کوئی اس میں میں چار سال سیم انجن کو یوز کر چکا ہوں تو کوئی اس کے مینٹین اس طرح نہیں آئی کہ وہ پریشان کون ہے اس کے علاوہ جی میں نے ویب سائٹ پر چکیش میں ہو وہ جو آج کل نیٹ ٹکنالوجی آ رہی ای بی ڈی اور اے بی کا جو آ رہا ہے بریک اس اسٹ آ رہا ہے وہ ای بی ڈی جو ٹکنالوجی ہے جی جی تو وہ بھی ساتھ میں اس میں ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو نیٹ ٹکنالوجی ہے اور سیفٹی باقی یہ ہے کہ یہ بنٹ میں آئیسولیشن بھی ہے اس کی جی جی تو یہ بھی ایک بڑا اچھا مطبع ہے وہ ہیٹ سے بچاتی ہے اس چیزوں کو آج ہلے ٹھیک تو ویورز یہ کمپلیٹ ویڈو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہماری اس ویڈو کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اگر اس گاڑی کے ریلیٹر کچھ اور پوچھنا ہوں تو بالکل آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ